السلام علیکم محترم ناظرین ہمارے جسم اور ہٹیوں کی کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر ہمیں ایک ایسا پاورڈر ملک کا نسخہ بتاتے ہیں جس کو مارکٹ میں کھریدنے جائیں تو یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہے چاہے بچے ہو یا بڑے خصوصاً بزرگوں کے لیے تو یہ دودھ نہایت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چل پھر سکیں اور کسی کے محتاج نہ ہو سکیں مگر اس دودھ کی قیمت لگ بگ پندرہ سو سے زائد ہے جس کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن ایسے حضرات جو اس دودھ کو خرید نہیں سکتے ان کے خیال میں اس ویڈیو اسی لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسے کھانے بتانے جا رہے ہیں جو کم قیمت بھی ہیں اور کچھ تو آپ کے کچن میں موجود بھی ہیں پانچ کھانے جو متبادل ہیں مہنگے پاورڈر ملک کے اس میں نمبر ون پر ہے حلدی والا دودھ حلدی انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کو دودھ کے ساتھ پینے سے ہمارا نہ صرف مدافعاتی نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ ہڈیاں مضبوط اور ٹانگوں کے درد سے مسکل آرام بھی مل جاتا ہے اس میں موجود ایسے انزائنز ہیں جو بزرگوں اور بچوں کو تندرست رہنے میں مدد دیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے لیسن اور ادرک روزانہ ایک چمچ لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو صبح نہار مو گرم پانی کے ساتھ پینے سے آپ کے میدے کے مسائل بھی کنٹرول ہوتے ہیں ساتھ ہی جسم میں بڑھتے ہوئے کلیسٹرول کو کم کرنے اور جوڑوں میں سیال مادوں کے بنے میں مدد دیتے ہیں جو آپ کو چلنے بھینے میں مدد دیتے ہیں تیسے نمبر پر ہے دہی اور ملائی دہی پروٹین، کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس اور زنگ سے برپور ہوتی ہے جبکہ ملائی میں ایچ ٹی الکولیسٹرول اور ضروری فیرس ہوتے ہیں جو کیلشیم کی فراہمی کو ایک عام وجہ ہیں اس لئے ان دونوں چیزوں کو دن میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں اور بہتر یہ ہے کہ دو چمچ دہی میں ایک چمچ ملائی مکس کریں اور ڈبا روٹی کے ساتھ کھائیں تاکہ جسم کو طاقت جلد مل سکے کالے بولے چنے پروٹین، فائبر، کیلشیم اور آئرن سے برپور کالے چنے آپ کی جسم کو بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بماریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں ان کے ساسات منکہ یا کشمش کو ملا کر کھانے سے آپ کی آنکھوں سمیے جسم میں مجود جراسیموں کو نکال باہر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ روزانہ استعمال کرنا ہٹیوں کو مضبوط بنانے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے آخری نمبر پر ہے دارچینی اور لونگ دارچینی اور لونگ کے پاودر کو مکس کر کے روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ پانکنے سے وائرل انفیکشن سے بھی نجات ملتی ہے اور اس کے ساساتھ آپ اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو اس مہنگے دودھ کا متبادل سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو بڑھنے اور مضبوط بنانے میں سب سے زیادہ مفید ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں